نمشکر دوستو دربنگا راکس میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے دربنگا سمستی پور دوہری کرن کی کی ایک اس میں کامیابی کا چپٹر ایک اور جڑ گیا ہے اور سی آر ایس نیرکشن جو ہونا تھا سمستی پور سے رام بھدرک پور کے بیج یعنی انفیکٹ کشن پور سے رام بھدرک پور وہ پورا ہو گیا ہے تو سی آر ایس آئے تھے یہاں انہوں نے نیرکشن کیا اور سپیڈ ٹرائل ہوا اور اس طرح سے رام بھدرک پور تک کا راستہ ساف ہو گیا تو بڑی چیز یہ ہے کہ دربنگا سمستی پور دوہری کرن میں کچھ ہوئے کی چال ہی سہی لیکن ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا ہے کشن پور سے آگے رام بھدرک پور تک سی آر ایس نیرکشن کر لیا گیا اس موقع پر پر پرانے والے ڈی آر ایم اور نئے والے ڈی آر ایم دونوں موجود تھے اور دونوں نے مل کر کے سی آر ایس کے ساتھ یہاں پر نیرکشن کیا اور تمام پوائنٹس کو دیکھا چاہے وہ کمپیٹر کٹ جو ان کا سسٹم ہے وہ دیکھا ہو یا کروسنگ پر جا کر کے دیکھا ہو تمام چیزوں کو جا کر کے انہوں نے باریکی سے نیرکشن کیا اور اس کے بعد سپیڈ ٹرائل ہوا اور پھر اس کے بعد اس کو اوکے کر دیا گیا اور امید ہے کہ اس کو چوویس گھنٹے کے اندر اس پر پریچولن پرارم ہو جائے گا جس سے کی نرباد روپ سے ٹرینے رام بھدرپور تک آ سکیں گی اس کے بعد رام بھدرپور سے ہائے گھاٹ اور پھر تھلوارا کے بی جو دو سیکشن بچا ہوا ہے اس کے کام میں ہاتھ لگ جائے گا اور تیجی سے کام آگے بڑھے گا فیلحال آپ کو میپ کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ یہ کام کس گتی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کتنا آگے بڑھا ہے تو اگر دیکھا جائے تو سمستیپور, رام بھدرپور اور دربھنگا یہ اگر دو سیکشن میں دیکھا جائے تو سمستیپور سے رام بھدرپور کے بیچ جو سیکشن ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر ادھر دربھنگا سے تھلوارا کی بات کریں تو وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یعنی کہ دونوں طرف سے جو حصہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب بیچ کا حصہ بچا ہوا ہے اور بیچ کا حصہ ہی بہت ہی چیلنجنگ ہے کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے پل کرے ندی پر یا پھر باغمتی ندی پر بننے ہیں اور یہ علاقہ بلکل نیچا ہے یہاں پر جو پرانا ریلوے ٹریک تھا وہ بہت نیچا تھا اس لیے یہاں پر نئے نئے پل اور اس کو اونچا کر کے بنانا آوشک ہے کیونکہ بار کے دنوں میں جو مکھی ندیاں ہیں وہ انہی جو گولاکار آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں انہی سے گزرتی ہیں موسیقی